بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان مہر عدل نازل پکستان طریق انصاف کے بانی چیرمین عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نکاح کے کیس تھا عدت میں نکاح کیس اور کچھ حوصل افضاء خبریں جو ہیں وہ عدالت سے نہیں آئی بڑی توقع کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے اور پی ٹی آئی کے جو لیڈران تھے ان کی جانب سے کہ اس سزا کو جو ہے وہ موطل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے اور واپس عوام کے اندر ہوں گے لیکن ان کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ان کی اپیلوں کو پچیس زون کو ان اپیلوں کے اوپر فیصلہ کیا گیا تھا جس کو محفوظ کر لیا گیا تھا اور تین فروری کو سات سات سال قید کی سزا سنائی گئی تھی بشرا بی بی کو اور جناب بانی جو چین مین ہے پاکستان طریق انصاف کے عمران خان ان کو سات سال کی جو ہے وہ قید کی سزا سنائی گئی تھی عبدت میں نکاح کیس کے دوران تو لیکن اس کے بعد پھر اپیلے دائر کی گئی اور اپیلوں کے بعد پچیس زون کو جو کیس دوبارہ سے چلا دوبارہ سے جو ساری کوٹ کی کاروائی تھی وہ کی گئی اور پچیس زون کو جو ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جو کہ آج ساتائیس فروری کو اس فیصلے کو سنایا گیا اور وہ اپیلے جو ہیں وہ مسترد کر دی اور اب بانی جو چین مین ہے پاکستان طریق انصاف کے وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے اور اس موقع پر عمر ایوب کی جانب سے اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہم جو ہے وہ اپیلوں میں جائیں گے لیکن یہاں پر بتاتا چلوں کہ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کو پر امید تھے کہ بانی چین مین جو ہے وہ پاکستان طریق انصاف عمران خان وہ باہر آئیں گے پی ٹی اے کے لیڈران کارکنان اور ایک پی ٹی اے کے رہنما شہیب شہین جو ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کل جو ہے عمران خان جو ہے عوام میں ہوں گے لیکن ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور ہوا ہی کچھ یوں کہ جب اپیلیں مسرد ہوئیں تو اس کے بعد کیونکہ ایک آخری کیس رہ گیا تھا جس کے اندر عمران خان جو ہیں وہ سزا بگت رہے ہیں اس سے پہلے توشہ خانہ کیس میں وہ سزا محتل ہو چکی تھی اور پھر اس کے بعد جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہے اس پر جو ہے ان کی زمانت منظور ہو چکی تھی نو مئی کے کیس اس پر ان کی جو ہے زمانت چل رہی تھی لیکن ایک ہی کیس تھا نکاح میں جو عدت والا کیس عدت کے اندر نکاح والا کیس جو ہے وہ موجود تھا اور اس میں سزائی آفتہ ہیں ساست سال کی جو قید کی سزا ہے وہ تین فروری کو سنائی جاتی ہے لیکن اس کے بعد اس سزا کو جو ہے محتل کرنے کے لیے اپیلیں دائر کی جاتی ہیں اور آج وہ اپیلیں بھی مسترد ہو جاتی ہیں اب جو ہے اعلی عدلیہ کی جانب دیکھا جا رہا ہے کہ اپیلیں دوبارہ سے دائر کی جائیں گی اور پھر اس کے بعد اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ عدالتی کاروائی چلے گی اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ عمران خان کی سزا محتل ہوتی ہے یا نہیں لیکن یہاں پر جو ریاکشن آیا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے عمران خان کے حامیوں کی جانب سے کہ عمر ایوب کو جو ہے وہ خاصی تنقید کا سامنے کرنا پڑا ہے ان کے مطابق سیکری جنرل اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب جو ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ خاص جدو جہد کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے اور اسی طرح ایک بیان بھی جو ہے ٹویٹ کے ذریعے پاکستان مسلم علیہ نون کے رہنماؤں خواجہ سعید رفیق نے بھی دیا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو رہنمہ ہے وہ خاصی جدو جہد نہیں کر رہے جسٹ ایک مووینڈ کو انجوائے کرنے کے لیے ہلکا پھل کا بیان دے رہتے ہیں اور اسی بات پر جو ہے وہ عوام کا ردعمل بھی سامنے آیا اور بڑا سخت ردعمل تھا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ کہ کچھ اس طرح کا ہو جسے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کشیدگی کی جانب جائیں یا کچھ امن و امان کی صورتحال خراب ہو ہم تو یہی دعا کریں گے کہ پاکستان میں امن و امان جو ہے وہ ہمیشہ برقرار ہے تو اگر خدا نہ خاصتہ کچھ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پھر اس کا خمیازہ جو ہے کارکنان کی جانب سے دھمکیاں دی گئی کہ عمر عیوب کو بغتنا پڑے گا حالکہ ایک قانونی طریقہ کا رہا ہے قانونی جنگ لڑی جا رہی ہے عدالتوں سے آگے نہ تو عمر عیوب ہے نہ ہی کوئی اور ہے جو فیصلہ عدالتیں کریں گی وہی جو ہے وہ مانا جائے گا اور اسی کے اوپر اسی فیصلے کے اوپر عمل درامت کروایا جائے گا لیکن عوام کے مطابق کہ جو پی ٹی اے کے رہنما ہیں عالی قیادت ہے جو اس وقت قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے ان کی جانب سے اگر ان کی پرفارمنس کی بات کی جائے یا ان کی جدوجہد کی بات کی جائے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تو وہ بالکل زیرو نظر آ رہی ہے اور بڑے اے پرو امید تھے کہ اسمبلی میں پہنچیں گے کچھ رستہ نکلیں گے کچھ مل بیٹھ کے باتیں کی جائیں گی اور عمران خان کو رہا کروا کر آہ باہر لائے جائے گا جس کے بعد ایک یقینا پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کہ اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہے تو آہ کچھ ریلیف ملے گا کچھ ان کے لیے بھی تھنڈی ہواوں کے جھونکے جو ہیں وہ بھی ان کے نصیب میں آنگے لیکن ایک بار پھر سے معاملہ جو ہے وہ لٹک چکا ہے رہائی کا اب اپیلیں ہوں گی اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا عالی عدلیہ جو ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے اور کیا ان کے حق میں بہتر ہے وہ تو آنے والا وقت بگت آئے گا لیکن یہاں پر عوام جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی غصے میں ہے اپنے لیڈوں کے خلاب بھی جو کہ عالی قیادت ہے پکستان تحریک انصاف کی اس کے بھاگی ہوئی ہے مفرور ہے نومی کے بعد سے اور کچھ جو ہے وہ آہ باہر ہے لیکن کوئی خاصی جدوجہیت کرتی ہوئی نظر نہیں آرہی آہ اب عوام کی جو توقعات ہیں وہ اپوزیشن لیڈر سے تھی لیکن وہ بھی ان کی توقعات پر پورا نہیں اترے تو اب یہی عوام سے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا آہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر جو بھی کیا جائے اس پر کوئی ممانت نہیں اور نہ ہی کوئی روک سکتا ہے لیکن قانون کو جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں لینا اس کی عزت کرنی ہے اور قانون کے دائرہ اختیار کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان